یہ خان کے بغیر ایک سیڈ لے کر دکھائیں میں آلہ کیادت سے کہتی ہوں تم لوگ مینڈٹ کی بات کرتے ہو نا تم لوگ ایک سیڈ لے کر دکھاؤ خان کے بغیر میں تمہیں مان جاؤں گی اور یہ میں بار بار آلہ کیادت سے کہتی ہوں کہ خدا کا نام ہے ہمارے صبر کو مت عزمائیں ہم نے جس طرح دوسروں کو آپ نے دیکھے کہ ہم ورکرز نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کو حملی حاضر کر رہے ہیں اور آپ کا حملی حاضر کب تک کریں گے اب ہماری باس ہو چکے ہیں اب آپ کو ورکرز ملیں گے ہر جگہ آپ کو ورکرز ملیں ہماری آلہ کیادت کے اندر کچھ لوگ گھس گئے ہیں جو بلکل چاہتے ہیں یہ خان بار آئے مجھے کوئی ایک میٹنگ مجھے کوئی ایک ایم این ایز ایم ای پی ایز کی کوئی بتا دے کہ انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہو جس میں خان کی ریای کا ہو مائنس بان فرمولہ نامنظور اور ابھی ہم لوگوں نے یہ ورکرز نے سب تیہ کیا میں این ای فوٹی سیون کی وومن بنگ پریزیڈنٹ بھی ہوں ہم نے یہ تیہ کیا ہماری ساری ٹیم نے کہ ہم اب منڈیٹ وغیرہ کی بات بات میں ہوگی ہر حال میں ہمارے لیڈر عمران خان کی رہائی کی بات ہوگی گوشہ بی بی کے لیے جسٹس کی بات ہوگی ان کو سیکھ کی سولتے دی جائے اور صرف اور صرف ورکر کی اس وقت ایک ڈیمانڈ ہے کہ جلد سے جلد اپنے لیڈر عمران خان کو رہائی دیوانے ہیں اور منڈیٹ بھی اس وقت ملے گا جب ہمارا خان ہمارا لیڈر ہمارے بیچ میں ہوگا میں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں عمران خان چوک بنیگالہ میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف پولیس کی باری نفری موجود ہے اس طرف طریقہ انصاف کی ہواتین چھوٹے 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 بچے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم یہاں پہنچ ہوئی ہیں اس طرف پولیس کی نفری ہے اور تقریباً ایک سال کے بعد یہاں لوگ نظر آ رہے ہیں ایک بڑی تجاز میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی ورکرز اب جو ہے نا وہ اعلیٰ قیادت سے بھی اپتانگ آ چکے ہیں ان کی راہ دیکھ گیا کہ وہ آگے بڑھیں گے تو ورکرز ہم پیچھے آئیں گے اور عوام نکلے گی لیکن ہم اعلیٰ قیادت کو گنجشتہ آٹھ آٹھ ماہ سے دیکھ رہے ہیں خان کی رہائی کے لیے بلکل ٹھنڈ پرگرام ہے کوئی وہ آگے نہیں بڑھے کوئی کچھ نہیں کریں اب ہم نے اہد کیا ہے کہ ہم سب ورکرز مل کر ہم خان کی آزادی کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑا ہم کریں گے بی بی کے وہ تو سیاسی خاتون بھی نہیں ہیں اتنی بڑی زیادتی ہمارے اسلام میں یہ تو اسلام سے بھی کوئی اوپر اس نے کالیا کیوں کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے بشرا بی بی کی جان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان کی جان کو ہتر ہے اور عمران ہاں جیل میں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹھ ماہ دیکھتے رہے کہ کوئی آگے نکلے آپ پیچھے نکلیں اور آج آپود ہی آگے ہیں بغیر قیادت کے اور یقیناً یہاں کوئی قیادت نظر نہیں آ رہے کیا کہیں گے دیکھیں ہم کہہ کے کر تھا گئے ہیں سوشل میڈیا پر آپ لوگ بھی آواز اٹھا اٹھا کے تھا گیا ہے اور یقین مانے میں ان کو ہر جگہ ہر جگہ اور پورے یہ ہم لوگ کہہ چکے ہیں کہ خدار کا نام ہے مینڈٹ بھی ہمیں واپس مل جائے گا ہمیں ہر چیز مل جائے گی خان کے بغیر یہ خان کے بغیر ایک سیڈ لے کر دکھائیں میں آلہ کیادت سے کہتی ہوں تم لوگ مینڈٹ کی بات کرتی ہوں تم لوگ ایک سیڈ لے کر دکھاؤ خان کے بغیر میں تمہیں مان جاؤں گی یہ خان کے بغیر نہ تو آئین کا تحفظ ہوگا نہ ہمیں یہ سیڈے اور پھر آلہ کیادت سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اسی جب آپ تو خیر سو سے اوپر ہوگی ہماری سیڈے چوری پہلے اسی تھی انتیس بندوں نے درخواست جمع کروائی تو وہ باقی کیوں نہیں انہوں نے کروائی اتنا انہوں میں وہ ہل جل نہیں انہوں نے کی کہ ہم جا کر تو درخواستیں دے کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے وہ جس بندے نے چار ہلکے نہیں چھوڑے وہ سو ہلکے کیسے چھوڑے گا سوچ ہے آپ لوگوں کی اور یہ میں بار بار عالی قیادت سے کہتی ہوں کہ خدا کا نام ہے ہمارے سبر کو مت عزمائیں ہم نے جس طرح دوسروں کو آپ نے دیکھے کہ ہم ورکرز نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کو حملیاز کر رہے ہیں اور آپ کا حملیاز کب تک کریں گے اب ہماری باس ہو چکے ہیں اب آپ کو ورکرز ملیں گے ہر جگہ آپ کو ورکرز ملیں گے انشاءاللہ عمران حن کی رہائی کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جن وہ قصائیوں کے وہ قید میں ہیں ان کا کیا پلان ہے سب کو پتا ہے پوری طرح آیاں ہیں سب پہ وہ لوگ ان کا صرف ایک باس نہیں چلتا اگر پہلے انہوں نے کیا کیا پہلے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا خان صاحب کو دبانے کا اور سب کو دبانے کا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عوام کی وجہ سے نہیں یہ سارا کچھ ہمارا را انہوں نے عوام کے اندر آ کر کچھ ایسے ہماری عالی قیادت کے اندر کچھ لوگ گز گئے ہیں جو بلکل چاہتے ہیں یہ خان بار ہے مجھے کوئی ایک میٹنگ مجھے کوئی ایک ایم این ایز ایم ایز کی کوئی بتا دیں کہ انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہو جس میں خان کی رہائی کا ہو مائنس بان فرمولہ نامنظور اور ابھی ہم لوگوں نے یہ ورکرز نے سب تیہ کیا میں این ای فوٹی سیون کی وومن بین پریزیڈنٹ بھی ہوں ہم نے یہ تیہ کیا ہماری ساری ٹیم نے کہ ہم اب منڈیٹ وغیرہ کی بات بات میں ہوگی ہر حال میں ہمارے لیڈر عمران خان کی رہائی کی بات ہوگی گوشہ بی بی کے لیے جسٹس کی بات ہوگی ان کو سید کی سولتے دی جائے اور صرف اور صرف ورکر کی اس وقت ایک ڈیمانڈ ہے کہ جلد سے جلد اپنے لیڈر عمران خان کو رہائی دیوانی ہے اور منڈیٹ بھی اس وقت ملے گا جب ہمارا خان ہمارا لیڈر ہمارے بیچ میں ہوگا اور وہی بات ہے عظمہ والی جس نے چار حلقے نہیں چھوڑے تھے تو وہ اتنے جو ہمارے ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو بلکل ڈاکہ ہے ایک قسم کا یہ جو پکے کے ڈاکوں نے ڈاکہ ڈالا ہے یہ ڈاکہ ہم ان کو نہیں مارنے دیں گے شکریہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں اب تین کے ساتھ یہ جذبہ ہے جی اسلام علیکم آپ اپنے بچوں کو لے کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں بہت زیادہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا جو بدلہ ہے یہ فیسزم کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلیں سوار جائیں گے اور ان کے اندر وہ شعور ٹرانسفر کریں گے جو خان صاحب نے باقی عوام میں ٹرانسفر کی ہے تو ہم نہ سئی یہ ضرور انہیں ناکو چننجر بائیں گے